تو فیزیانمی کا پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ فیزیانمی کو اگر in short ہم بات کریں نا فیزیانمی کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کا چہرہ پڑھنا ٹھیک ہے سب سے important skill ہے یہ آج کی صدی کی سب سے important skill کیسے let's say میں کلاس میں آتا ہوں یا میں کہیں بھی جاتا ہوں میں اگر کوئی business کر رہا ہوں تو مجھے اگر یہ پتہ ہے کہ میرے customer کے ذہن میں کیا چل رہا ہے یا میں اگر teacher ہوں تو میرے students کے ذہن میں کیا چل رہا ہے یا اگر آپ کہیں کوئی چیز خریدنے جاتے ہو تو دیکھتے ہو کہ اگلا جو shop کی پر ہے اس کے mind میں کیا چل رہا ہے تو اتنا آسان ہو جاتا ہے آپ کی bargaining کرنا یا آپ اگر کوئی چیز آپ نے کوئی منوان ہو کوئی بات منوانی ہو تو اس کے لیے فیزیانمی کا knowledge important ہے just imagine آپ مجھ سے پوچھتے ہو جی کیا حال ہے تو میں کہتا ہوں ٹھیک میں سے ٹھیک کہہ دیتا ہوں تو آپ اس میں سے آپ نے conclude کرنا ہے کہ اس ٹھیک فردر کیا میں conversation carry out کر سکتا ہوں پہلی چیز پھر آپ مجھ سے چل میں اسی کو دوبارہ آپ کو اسی کیا حال ہے میں کہتا ہوں میں ٹھیک ہوں آپ کا کیا حال ہے اب یہ میرے دو یہاں آپ کے سامنے تو دونوں ڈیفرنٹ ہے نا ورڈنگ ڈیفرنٹ ہے اور اس کے ساتھ expressions بھی ڈیفرنٹ ہوں گے کسی بھی چیز میں تو اس کے اوپر آپ کام کرو آپ ڈیلی جا کے observe کیا کرو اور اس کا experiment بلکہ کوئی بھی کر سکتا ہے کسی ایج کے اندر بھی میں روز اپنا reflect کرتا ہوں کہ میں نے ایک question اگر آٹھ دس لوگوں سے پوچھا ہے ڈیفرنٹ لوگوں سے تو ان کے کیا responses آئیں ایک ہی question کے اوپر پھر آپ دیکھتے ہو کہ سب سے زیادہ response کس question پہ کیا تھا اور کیا آپ نے اس سے آگے کوئی question پوچھا تو جو change ہوئے کوئی reaction کوئی آو رہا ہے یا پہلے والے ہی رہے یہ experiment انتائی simple experiment ہے میں آپ چار لوگوں سے ڈیفرنٹ پوچھوں گا نا کہ آپ کا کیا حال ہے کیا حال ہے تو آپ چاروں کے مجھے ڈیفرنٹ answers ملیں گے اور اس میں سے میں conclude کر دیتا ہوں اگر میں پہلے تیس second میں میں اگر آپ سب سے مل رہا ہوں اگر آپ دس بارہ students ہیں یا آپ کا ایک group ہے تو میں پہلے تیس second میں یہ zoom کر لیتا ہوں کہ آپ کیا سوچ رہے ہو اور آپ نے میری بات سننی ہے نہیں سننی تو اس حساب سے پھر i have to devise میں اپنے آپ کو adjust کرتا ہوں تو یہ ایک skill ہے آپ دیکھو گے کہ اکثر جب آپ کو چیز لینے جاتے ہو شاپ کے اوپر تو جو salesman ہوتا ہے وہ آپ کو read out کر کے exactly وہی بات کرے گا وہی چیز آپ کو دے گا جو آپ کو چاہیے ہوگی اور وہ within within minute or two وہ آپ کو نکل نہیں دے گا شاپ سے چاہے آپ window shopping کرنا جاؤ یہ فیزیونو ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ لوگوں کو کام کرنا چاہیے سوچنا چاہیے تو اگر امپورٹنٹ سکیل لے گا چھے تو نیکس پھر کسی اور چیز پھر بات کریں گے